سلام مسلم آدھاب نوری اکیڈمی یوٹیوب چینل پر آپ تمام ہی ناظرین کا استقبال کیا جاتا ہے جیسا کہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ جون یو جی سی نیٹ کا اگزام بہت جلد مناقض ہونے والا ہے ڈیٹس بھی آ چکی ہے اس مرتبہ کا اگزام ڈیسمبر دوہزار بیس اور جون دوہزار اکیس کا ساتھ میں لیا جا رہا ہے ہال ٹکٹ بھی انقریب آ جائیں گے ہمیں مانکہ چڑھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی تیاری ہو چکی ہے اس مرتبہ اس اگزام کو کالیفائی کرنے کا بڑا موقع ہے اس لیے کہ ہر دفعہ چھے فیصد لوگوں کو کالیفائی کیا جاتا تھا اس مرتبہ بارہ فیصد لوگوں کو اگزام میں کلیر کیا جائیں گا تو آئیے آپ اسکرین پر یونیورسٹی گرانڈ کمیشن کی ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر دیسمبر دوہزار بیس اور جون دوہزار اکیس کے سائیکل کی ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں ہم ایمپورٹنٹ لنکس میں آ جائیں گے جس میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سیکنڈ لاسٹ موک ٹیسٹ یو جی سی نیٹ اگزام آپ کو اس پر کلک کرنا ہوگا کلک کرنے کے بعد ایک سیکنڈ ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی پہلے کولم میں آپ کو سیلیک کرنا ہے کہ آپ کون سا اگزام دینا چاہتے ہیں چونکہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی آپ کے سکرین پر نظر آ رہے سبھی اگزام کو منعقید کرتی ہے اس لیے ان کی یہاں پر مکمل فیرست دی گئی ہے چونکہ ہم یو جی سی نیٹ اگزام کا موق دینا چاہتے ہیں اس لیے ہم یو جی سی نیٹ کو سیلیک کریں گے اس کے بعد آپ کو سیکنڈ کولم میں پیپر سیلیک کرنا ہوگا تقریباً نووز سے زائد سبجیکس میں یو جی سی کا اگزام ہوتا ہے تو آپ اپنے سبجیکس کے ایکارڈنگ یہاں پر چوز کرنے کی کوشش کیجئے گا فر اگزامپل میں آپ پر ٹائپ کرتا ہوں اردو میں نے اردو جو لیا ہے اردو پیپر ٹو جون دوہزار انیس میں کیا گیا تھا کیا گیا تھا آپ پر دینے کی کوشش کریں گے اس کے بعد پھر ہمیں کلک کرنا ہوگا سٹارٹ موک ٹیسٹ دیکھیں اس طرح کی ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سسٹم میں آپ کا نام آ رہا ہے اور فوٹو اگرہ جو اوریجنل اس کے لئے آپ کو ایکزام میں نظر آنے والی وہ اس طرح کی ہوگی لاغن پر آپ کو کلک کرنا ہوگا جب آپ لاغن پر کلک کروں گے تو بہت سارے اسٹرکشنز اسٹرکشنز یہاں پر دی جائیں گی جیسے کہ جو جنرل اسٹرکشن ہے آپ نمبر ایک پر دیکھ سکتے ہیں اگر وائٹ آپ کو اسکیر نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے بھی تک اس سوال پر وزٹ نہیں کی ہے اگر ریڈ آپ کو اورنج آپ کو نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے وزٹ تو کی ہے لیکن اس کا آنسر آپ نے نہیں دیا ہے تھرڑ گرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جواب اس کا ٹک کر دیا ہے چوتھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جواب تو نہیں دیا ہے لیکن آپ نے مارک کیا اور اس کوشن کو ریویو کرنے کے لیے نمبر پانچ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیو سرکل میں گرین سیمبول آپ کو نظر آرہا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جواب تو دے دیا لیکن آپ اسے ریویو کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کے پاس لاسٹ میں جب ٹائم بچیں گا تو آپ اس کوشن کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد بھی بہت ساری اسٹرکشنز ہیں آپ اسے کیرفولی پڑھ لیجئے گا گلاس میں آنے کے بعد ٹک کیجئے گا کہ میں نے تمام ہی اسٹرکشنز کو پڑھ لی ہے اور اس کے بعد پروسیڈ کیجئے گا دیکھیں پروسیڈ کرنے کے بعد اس طرح کا ونڈو آپ کے سامنے نکل کر آ جائیں گا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا نام ہے اگزام نیم ہے سبجیک ہے اور پھر آپ کا یہاں پر کوڈ بتایا جارہا آپ کا ٹائم بتایا جارہا کاؤنڈ آن آپ کا اسٹارٹ ہو چکا ہے نیچے کے جانب ایک سوال دیا ہے اور پھر save and next دیا ہوا ہے اس کے بعد clear کا option دیا ہے پھر save and mark for review دیا ہے پھر mark for review and next دیا ہے اس کے بعد next یعنی جو پانچ آپ اس طرف سکرین پر دیکھ سکتے ہیں right side میں not visited not answered answered marked for review answered and marked for review یہ تمام جو ہے ان options کے selection کے بعد آنے والے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ایک سوال ہے اس کے نیچے پھر آپ کو one two hundred یہ سوال نظر آ رہا ہے دیکھیں question number one پر آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے تو orange ہے یعنی کہ not answered ہے ہم پہلے question کی طرف آتے ہیں یہاں پر دیا ہے الاندق اس کی تصنیف ہے اس کے بعد چار option دیئے احمد عبد الحمید ابن قطیبہ قدامہ ابن جعفر ابن رشیق تو یہاں پر میں جواب لگاتا ہوں قدامہ ابن جعفر نمبر تین کو اور اس کے بعد میں بٹن پر کلک کرتا ہوں save and next تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو question number one جو اب تک orange نظر آ رہا تھا وہ green ہو چکا ہے یعنی میں نے اس کا جواب دے دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا question دوسرا question ہے زوق کے بعد بہدر شاگردی اس کی شاگردی اختیار کی چار options دیئے گئے مومن خان مومن مرزہ غالب شیفتہ صدر الدین آزردہ نیچے one two three four آ رہا ہے دیکھیں میں آپ کو سمجھانے کے لئے نمبر دو مرزہ غالب پر میں نے اب یہاں پر میں کیا کرتا ہوں mark for review and next یعنی جو blue column والا square ہے میں اسے کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے میرے جو نمبر دو کا آنسر یہاں پر round circle میں نظر آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر میں نے review کیلئے اسے چھوڑ رکھا ہے تو اس طرح سے آپ الگ الگ function کا استعمال کر کے last میں جب آپ کے پاس time بچ جائیں گا آپ direct الگ questions پر بھی جا سکتے دیکھیں میں direct question number 29 پر آ گیا question number 43 پر آ گیا اسی طرح question number 100 پر جا سکتا ہو یہ میں آپ کو اس لیے کر کے بتا رہا ہوں کہ جب آپ 100 questions solve کر لوں گے اور آپ کے پاس کچھ وقت بچ جائیں گا تو یہ جو orange نظر آ رہا ہے یہ جو billyو نظر آ رہا ہے آپ واپس سے اس پر جا سکتے even آپ نے جو answer دے دیے جیسے question number 1 کا ہم نے answer دیا ہے آپ اسے بھی اگر change کرنا چاہتے ہے تو وہ بھی آپ change کر سکتے جب اس طرح کا پیپر آپ solve کر لوں گے تو اس کے بعد آپ یہاں پر submit کا بٹن دبان ہوگا دیکھئے member of question 100 1 کا جواب ہم نے دیا اس کے بعد mark 4 review کے لیے 1 ہم نے باقی رکھا تھا not visited یہاں پر 94 ہے not answered number 4 ہم نے 5 question پر visit کی تھی لیکن صرف 1 کا جواب دیا 4 کا نہیں دیا اور 5 میں سے 1 review کے لیے باقی رکھا تھا 94 ایسے سوالات ہیں جس پر ہم نے visit ہی نہیں کی تو پوری summary پوری detail وہ آپ کے سامنے آ جاتی پھر واپس سے آپ کو پوچھتا ہے کہ کیا آپ واقعی میں submit کرنا چاہتے آپ changes allow نہیں کی جائیں بغیرہ بغیرہ تو ہم yes کر دیتے تو پھر آپ پر آتا ہے thank you submitted successfully اب view result کی بات کرنا چاہتے تو آپ دیکھ سکتے total attempted one ہے incorrect answer one ہے total question hundred ہے اور جن کے جوابات نہیں دی not answered na پر لکھ آ رہا ہے ساتھ جو آنسر ہے وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے question number one three ہم نے select کیا تا وہ status wrong ہے اس کا صحیح جواب کون سا ہے option 4 اس کا صحیح جواب تھا جا کر پولے جا کر question کے جواب ات کو دیکھ سکتے ایک ساتھ میں ایک ٹائم میں window پر 10 question ان کا status اور ان correct option کو یہا کر رہا ہے تو اس طرح سے آپ mock test لگا سکتے ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا UGC net type کرنا ہوگا UGC net type کرنے کے بعد UGC net کی website پر آنا ہوگا already بتا چکا start اور اس کے بعد نیچے آپ کو آنا ہوگا یہاں پر آپ کو جانا ہوگا موک test پر موک test پر کلی کرنے کے بعد پہلے paper exam کو select کون سے ایک paper چاہتے اس کے پہ پہ سلک کر سکتے ہے تو اس طرح کی معلومات ویڈیو حاصل کرنے کے لیے نوری ایک ایک